السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کیا ہے آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ کافی سکرب شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں سپیشلی فیمیلز کے لیے اتنا افیکٹیو ہے کیونکہ ہم لوگ جو گھڑوں کے کام کرتے ہیں ہم لوگ کپڑے واشنگ کرنا اس کے علاوہ بٹن دھونا اور کلیننگ وغیرہ گھر کی کرنا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے فیس کی تو کیئر کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس سے پہلے ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو آئے نا وہ زیادہ مطلب کہ ونکلز آنا اور بڑے بڑے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکوور کر سکتے ہیں بیسکلی یہ جو ڈشنگ سوپ ہوتا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہامفل ہوتا ہے یہ سلولی سلولی ہماری سکن کو ڈیمیش کر رہا ہوتا ہے جیسے واشنگ سوپ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ڈیمیش کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ماسک ہے سوری سکراب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تو نیچرل ہے آپ گھر میں بنا کے اس کو کافی زیادہ رکھ سکتے ہیں جب بھی یہ سکراب آپ بنائیں تو کوشش کریں گے پلیز آپ اس کو کسی شیشے والے جار میں محفوظ کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ ایزا باڈی سکراب بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دوسرا سکراب بھی میبس ہے جو ہم لوگ سالون میں یوز کرتے ہیں بیسکلی وہ والا سکراب زیادہ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری سکراب درائی ہونا شروع ہو لاتی ہے لیکن یہ آل ٹائپ آف سکراب کے لئے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے ہاتھوں سے منکلز کو ہتم کرے گی آپ کے ہاتھوں سکراب کو کولیجن پروائیڈ کرے گے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھوں کو شائن اور سموتھ بنائیں گے یقیناً آپ اگر اس کو جب بھی آپ برطن واش کریں یا آپ کپڑے واش کریں فورم اس کے بعد آپ دو پیک بنا کے رکھ لیں ایک اپنے واش روم میں اور ایک آپ اپنے کچن میں رکھ لیں کیونکہ ہم لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں جانا اور اس کو پکڑنا یہ وہ بڑی اس طرح پرابلمز آ جاتی ہے تو اس طرح کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو بنا کے اپنے کچن میں اور اپنے واش روم میں رکھ لیں گے تو فورم جیسے بھی آپ ہینڈ واش کریں گے دیلی آپ اس کو ہینڈ واش کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اور جب اس کا ایک اور بھی بینیفٹ جائے کہ جیسے آپ اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے ہم دوسرے سکرپ جو یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن سے نیچرل آئل جو ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سکرپ سے ہماری سکن تو نیٹ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہماری سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سکرپ سے آپ کی سکن میں نیچرل آئل بھی رہے گا آپ کی سکن کو کولیجین ہائیڈریٹین یہ سب کچھ ملے گا اور آپ کے ہاتھ بھی شائن کریں گے اور سکن بھی نیٹ رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس سکرپ کو ویک میں ٹو ٹائم اپنی باڈی پہ اپلائی کرتے ہیں اس سے جیسے ہمارے شولڈرز کے پاس پرائیوٹ ایڈیاز پہ سم ٹائم ہمیں پیمپلز بغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے جو پیمپلز کے نشانز بغیرہ وہ ہتم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آل آور باڈی کے تو جب آپ اس کو یوز کریں گے جیگینر آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ملے گا اور پلیز اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیں میں نے اس کے بینفیٹ کو آپ کو بتا دی ہیں اب اس کو میں تو بل فی الحال سوری آپ لوگوں کو جسٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ میں نے آرڈی یہ بنایا ہوا ہے تو جسٹ میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہی ہوں اس کو اپنے بنانا کیسے ہے اور یوز کیسے کرنا ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے سکرب کی طرف کیسے بناتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی ساری چیزیں جو آنا وہ پرابر مقدار میں لینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ون ٹیبل سپون اس میں کافی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈرائی چیزیں ہیں جو ڈرائی چیزیں ہیں سب سے پہلے ڈالیں اس کے بعد میں ون ٹیبل سپون اس میں براؤن شوگر ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سب کچھ برابر مقدار میں ہے اور اس کے اگر آپ کے پاس بلفز براؤن شوگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وائٹ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن براؤن شوگر جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ جلدی ملک نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی آلیو آلیو لیں گے ٹھیک ہے ہم نے ہاف ٹیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کو ہم نے چیک کر لینا ہے دیکھیں اس کو آپ دیکھ ہی رہی ہوں گی کہ میں نے بلکل تھوڑا سور ایڈ کرتی مطبی ون ٹیبل سپون ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی باڈی واش ہے یا بی بی سوپ کچھ بھی ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں پاس یہ باڈی واش ہے ٹھیک ہے میں اس میں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں جس اینا جی تو یہ دیکھیں جی ہمارا ہوم میر سکرب ہو گیا ہے تیار آپ جی کریں کہ کافی کی جو سمیل ہے اتنی آوٹ کلاس ہے اور زبردست ہے سوری آپ نے اس طرح جس آپ کے فیو منٹس لگنے ہیں اور آپ کی یہ ریمیڈی جو ہے وہ تیار ہو جانے ہے اور آپ اس کو یوز کریں گے جی اینا آپ بہت اچھا چیزیں شیئر کرتی ہوں جس کا میں نے خود بھی استعمال کیا اس کا مجھے بینیفٹ ملا ہو تو پھر بھی میں اگلے بندے کو بتاتی ہوں جی اس طرح کر کے آپ اس کو بنا کے تو کسی جار میں رکھ لیں کافی کی اور اود والی ہوشبو تھی یہ مکس ہوگے اس کی بہت زبدہ سمیل آ رہی ہے جی تو آپ نے اس کو پھر یوز کرنا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو یہ میری ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو استعمال کیجئے گا اپنے ریویوز مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا حیار رکھئے گا میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس کو جب آپ لوگ واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی لوشن لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی تو اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ